ادالت نے پی ٹی آئی کے گرفتار حراکی نے اسیمبلی کی فوری رہائی کا حکم دے دیا انصداد دیشتگردی ادالت اسلام آباد میں زمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر سمات ادالت نے زمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی تیس تیس ہزار اوپے کے مجل کے جمع کرانے کی ہدایے مہنگائے کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر پیٹرولین مسنوات کی قیمتوں میں مسلسل چوتھی بار کمی کرتی گئی پیٹرل دس روپے فی لیٹر سستہ نئے قیمت دو سو انچاس روپے دس پیسے ہو گئی ڈیزل تیرہ روپے چھ پیسے سستہ نئے قیمت دو سو انچاس روپے انہتر پیسے مقرر لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بارہ روپے بارہ پیسے کمی ایک سو اکتالیس روپے ترانوے پیسے کا ہو گیا مٹی کا تیل گیارہ روپے پندرہ پیسے سستہ نئے قیمت ایک سو اٹھاون روپے سنتالیس پیسے ہو گئی حضیر آزم کی منظوری کے بعد نئے قیمتوں کا تاجن کیا جائے گا حکومت کے لیے عدالتی اصلاحات کی آئینی طرح میم میشن ایمپوسیبل بن گئی سر توڑ کوشش کے باوجود بل پیش نہ کیا جا سکا وفاقی کابینہ آج پھر سر جوڑ کر بیٹھے گی قومی اسیمبلی اور سینٹ کے اجلاس دن ساڑھے بارہ بچے ہوں گے آئینی طرح میم کے لیے شہر اقتدار میں سیاسی سرگرمیہ عروج پر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے ایک روز میں چار اجلاس مولانا فسرو رحمان کی حکومت اور اپوزیشن کے وفود سے ملاقاتوں کے بعد اجلاس میں شرکت سربراہ جی جو آئی نے آئینی تر میم مؤخر کرنے کی تجویز دے دی موسیقی